اللہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر فائی تھری زیرو یہ بھی ٹو این ون سبق ہے اور قرآن کے متعلق یہ سبق ہے عن جابر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال القرآن مشفع وماحل مصدق من جعله امامه قاده الى الجنہ ومن جعله خلف ظہره ساقه الى النار الحدیث رضاہ ابن حبان حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کریم ایسی شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت قبول کی گئی اور ایسا جگڑا جگڑا کرنے والا ہے کہ اس کا جگڑا تسلیم کر لیا گیا جو شخص اس قرآن کو اپنے آگے رکھے یعنی اس پر عمل کرے اس کو یہ جنت میں پہنچا دیتا ہے اور جو شخص اس کو پیٹھ کے پیشے ڈال دے یعنی اس پر عمل نہ کرے اس کو یہ جہنم میں گرا دیتا ہے یہ حدیث ابن حبان میں ہیں مطلب یہ ہے قرآن کریم ایسا جگڑا کرنے والا ہے کہ اس کا جگڑا تسلیم کر لیا گیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والوں کے لیے درجات کے بڑھانے میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں جگڑتا ہے اور اس کے حق میں لا پروہی کرنے والوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ میرا حق کیوں نہیں ادا کیا اس لیے قرآن شریف پڑھنے کا بہت احتمام کریں جیسے میں نے نماز میں خوشل آنے کی ترتیب بیان کی تھی اسی طریقے سے قرآن پڑھنے میں جو مزہ آئے گا جو مزہ قرآن شریف پڑھنے میں آئے گا وہ میں اس کی ترتیب بتاتا ہوں آپ کو کہ آپ جب بھی قرآن شریف لیں تو یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اتنا اپنے ذہن میں رکھے گئے میرے اللہ کا کلام ہے اور دوسرا قرآن شریف پڑھیں تو آپ یہ ذہن میں رکھے ہیں کہ میں اللہ سے بات کر رہا ہوں اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے میں اللہ سے بات کر رہا ہوں اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے یہ قرآن چھٹے گا نہیں یہ قرآن برابر جو ہے آدمی کو یعنی اس قرآن کے برکت سے اللہ تعالیٰ بہت دنیا میں برکت دے گا مرنے کے بعد برکت دے گا اس لیے یہ بہت احتمام کر رہا ہے قرآن شریف کے پڑھنے کا بعض لوگ ہوتے ہیں کہ روزانہ سورِ آسین پڑھ لیتے ہیں پھر قرآن پڑھ لیا بھئی قرآن سورِ آسین یہ بھی قرآن میں ہی ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن قرآن شریف کی ترتیب یہ ہے کہ روزانہ ایک پارہ پڑھنا چاہیے ایک پارہ نہ پڑھ سکو تو بھی آدھا پارہ پڑھ لو آدھا پارہ نہ پڑھ سکو تو بھی پاؤ پارہ پڑھ لو روزانہ کچھ نہ کچھ حصہ قرآن شریف کا آدمی کو پڑھنا چاہیے اور ماں بہنے جو معذور ہیں جو ایام میں کم سے کم دور سے قرآن کو دیکھ لیں دیکھنا بھی عبادت ہے قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے قرآن کو پڑھنا بھی عبادت ہے قرآن کو ہاتھ لگانا بھی عبادت ہے یہ ساری عبادتیں ہیں ہم ان عبادتوں کو کیوں بھوئیں اس لیے اس کا خاص خیال رکھیں آپ اب میرے ساتھ دعا پڑھ لیجئے اللہم انی اسألوک من الخیر کلی عاجلی وآجلی ما علمت منہ وما لم اعلم دعا ترجمہ یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو سکھائی تھی اور بہت چاندار دعا ہے بہت زبردست دعا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو سکھائی تھی کہ عائشہ یہ دعا مانگتی رہنا عویش کہا تھا عویش کہ عویش یہ دعا مانگتی رہنا بیوی کا پیار والا نام رکھنا سنت ہے حضرت عائشہ کا نام عائشہ تھا لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیار میں عویش کہتے تھے کبھی پیار کے اندر صدیقہ کہتے تھے کبھی پیار میں عفیفہ کہتے تھے کبھی پیار میں ہمیرا کہتے تھے اس لیے بیوی کا پیار والا نام رکھنا یہ بھی سنت ہے لیکن دھمال والا نہ ہو عربوں کو میں کہتا ہوں عام طور سے کہ بیوی کا پیار والا نام رکھنا سنت ہے لیکن لیلہ نام مت رکھنا لیلہ لیلہ کہے کے پکارنا شروع کر دیا نہیں اس کا خاص خیال لکھنا یہ دعا اس کا ترجمہ بھی ایمیجز میں آ جائے گا انشاءاللہ کہ اے اللہ میں تجھ سے ہر لائن کی خیر مانگتی ہوں اور ہر برائی سے میں تیری حفاظت چاہتی ہوں یہ مختصر سا میں نے ترجمہ کیا ہے ایمیجز میں پورا ترجمہ آ جائے گا یہ مدینہ منورہ سے یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ دعا میرے لیے بھی قبول کرے اور آپ سب کے لیے بھی اللہ تعالیٰ یہ دعا قبول کرے آمین آمین آج سے ہی قرآن میں لگ جاؤ قرآن نہیں سکھا تو سکھنا شروع کر دو اللہ ہمیں عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین